جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زی این یونسیکٹ کے کلان میں پہنچ گیا تھا اور وہاں پر اس کے یونسیکٹ کے ساتھ فائٹ ہو گئی تھی مگر تب بھی یونسیکٹ نے اس کے پر پام اٹیک کیا تھا زی این اس پام اٹیک سے بہت زخمی ہو گیا تھا اور تب بھی وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا جبکہ یونسیکٹ نے اس کے پیچھے اپنے بہت سارے ڈیسائبلز چھوڑ دیئے تھے انسیکٹ سے بھاگتے بھاگتے وہ ایک ماؤنٹن ایریا میں پہنچ گیا ہے اسے وارکراف ماؤنٹن کہا جاتا ہے مگر یونسیکٹ کے لوگ ادھر نہیں آسکتے تھے اس لیے اب وہ اپنے بہت سارے بیسٹ زی این کے پیچھے لگا دیتا ہے اور یہاں ہمیں زی این کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وارکراف ماؤنٹن میں اپنے ماسٹر کے ساتھ تھا زی این کے ماسٹرے اسے ہیل کرنے کے لیے ایک پیل دیتے ہیں اور زی این خود کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پیل کھا بھی لیتا ہے یہ پیل بہت زیادہ پاورفل تھی اور اس کے کھاتے ہی اس کے آس پاس بہت زیادہ انرجی پھیلنے لگتی ہے زی این کی باڈی اتنی زیادہ پاورفل نہیں تھی کہ وہ اس پیل کو ایبزارب کر سکے مگر وہ ہمت نہیں ہارتا اور وہ کھانے لگتا ہے اس کو اور اسے کھاتے کھاتے ہی اس کے آس پاس بہت زیادہ انرجی پھیلنے لگتی ہے اور یہاں اس کے ماسٹر بھی اس انرجی کو دیکھ کر بہت زیادہ شاک ہو جاتے ہیں یہ انرجی زی این کی انرجی سے امرج ہونے لگتی ہے اور اس کی سور پاور کو بوسٹ کرنے لگتی ہے زی این بھی سمجھ جاتا ہے اور وہ اس انرجی کو اپنے اندر لینے لگتا ہے اور اس سے اس کے آس پاس بہت سارے کرسٹلز بننے لگتے ہیں یہ سب بھی کرسٹلز داؤ کوئی انرجی کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہیں اور یہ سب کرسٹلز اس کی انرجی کو ہیل کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں یہاں زی این بھی دیرے دیرے ہیل ہونے لگتا ہے اور اتنی شاندار پل تو زی این کی ٹیچر ہی بنا سکتے ہیں وہاں کی الکیمیسٹر اسوسییشن جو کی سب سے بڑی الکیمیسٹر اسوسییشن ہے اس کے پریزیڈنٹ فارما بھی اس طرح کی پل نہیں بنا سکتے جو کہ اس کے ماسٹر نے بنائی ہے اس پل سے زی این کی اردگرد بہت زیادہ انرجی پھیل جاتی ہے اور یہاں یہ دونوں ہی اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں مگر تب ہی زی این نوٹس کرتا ہے کہ اب اس نے بہت زیادہ انرجی ایزارب کر لی ہے اور اگر وہ اور زیادہ ابزارب کرے گا تو اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے تو وہ اپنی ابزاربشن کو روک دیتا ہے اس انرجی کو منیج کرتے ہوئے اور بہت زی این بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا ساؤل پاور ٹو سٹار رینگ سے انکریز ہو جاتا ہے اور اس کے ماسٹر اسے بلکل ٹھیک دے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے اس کا اگلا پلان پوچھتے ہیں مگر زی این بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب اس کے ماسٹر اسے اگلا پلان پوچھتے ہیں کیونکہ اس سے یاد آتا ہے کہ اس کا اگلا پلان اپنے فادر کو بچانا ہے اور اسے ابھی تک اپنے فادر کی کوئی خبر نہیں ملی وہ نہیں جانتا اس کے فادر کہاں ہے یون لن نے اسے بتایا تھا کہ جب اس کے فادر پہاری سے کودے تھے تو وہ غائب ہو گئے تھے اب یہ بات ماننے والی تو نہیں تھی مگر کیونکہ اس کے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچی بول رہا تھا زی این بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یون لن نے بالکل سچ بولا تھا مگر سوال تو یہ تھا کہ اس کے فادر گئے تو گئے کہاں اب زی این اپنا پینڈن نکالتا ہے جو کہ ابھی بھی گلو کر رہا تھا یعنی کہ اس کے فادر ابھی بھی ٹھیک ہیں اور آہستہ آہستہ ریکاور ہو رہے ہیں زی این سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس کے فادر یون لن کی نظروں کے سامنے غائب ہوئے ہیں اس کا مطلب کہ یون لن سے بھی بڑی ایک انرجی ہے جس نے کہ انہیں غائب کیا ہے اور یہاں ٹیچر زی این سے کہتے ہیں کہ تم اس بات کا زی زنیر سے کیوں نہیں بوچھتے تو زی این کہتا ہے کہ اس کا اس اب سے کیا تعلق تو اس کے ٹیچر کہتے ہیں کہ زی زنیر جاسی لڑکی بینا کسی مطلب کے تو تمہاری فیملی میں رہنے نہیں آئے گی اس کا تم لوگ کے ساتھ رہنے کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ضرور ہے اور اب جو تمہارے فادر غائب ہوئے ہیں تو اس کا لنک دی زنیر کے ساتھ ضرور ہے کوئی نہ کوئی اب زی این اس بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے مگر اس سے کچھ نہ کچھ تسلیت تھی کہ پینڈنٹ ابھی بھی گلوک آ رہا ہے مطلب کہ اس کے فادر ٹھیک ہیں اور دھیرے دھیرے ریکاور ہو رہے ہیں دوسری طرف ہمیں وائٹ سنیک کو دکھایا جاتا ہے چونکہ ماسٹرز اور جامن سے اپنی خدمت کروا رہا تھا اور کھانا کھا رہا تھا وہ بہت زیادہ خوش تھا جبکہ زی این یہاں اپنے ماسٹر کو جیڈ دکھاتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ میں الکمیس ٹریڈنگ بازار سے لے کے آیا تھا اور یہ ایک سٹورج سیل کی طرح کام کرتا ہے وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جیڈ ویالی اف برننگ کا پیس ہے اور پھر اپنے ماسٹرز سے جیڈ ویالی کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے یہاں اس کے ماسٹروں سے جیڈ والی کا بتاتے ہیں اور یہیں پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زیین اپنے ماسٹر کو جیڈ دکھاتا ہے اور تب اس کے ماسٹروں سے بتاتے ہیں کہ یہ جیڈ والی آف فلیم کا ہے اس پر زیین ماسٹروں سے پوچھتا ہے کہ یہ والی آف فلیم کیا ہے اس کے ماسٹروں سے بتاتے ہیں کہ یہ ایک فورس ہے جو کی دو کی کانٹینٹ میں موجود ہے اس کے ماسٹر سے بتاتے ہیں کہ یہ ویلی تو یونسیک سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور یہاں کے لوگ فائر کی ٹکنیکس کو یوز کرنے میں بہت زیادہ سکل فل ہیں یہ بات سن کر زیان کافی حیران ہو گیا تھا کہ ایسا تو مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ یہاں پر یونسیک سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے اس پر اس کے ماسٹر ہستے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم ابھی نئے ہو تمہیں یہاں کی بہت سے باتوں کے بارے میں نہیں پتا بہت سے اس کانٹینٹ میں ایسی بھی جگہیں ہیں جو کی یونسیک سے بھی زیادہ طاقتور ہیں اور تمہیں ابھی اور بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اس کے ٹیچر اس سے کہتے ہیں کہ تم جہاں بھی جاؤگے وہاں پر تمہیں الگ الگ قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ٹائم کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی انر سٹیندھ کو مضبوط کرنا ہوگا یہ سب باتیں سن کر زیان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ مجھے ایلین فائر کو حاصل کرنا ہوگا اور اس کو ابزاب میں اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میری سول پاور بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گی اور جیسی وہ سٹرانگ ہوگی اس کے بعد میں اپنے ماسٹر کو اپنے ساتھ رکھ پاؤں گا اس کے بعد زیان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماسٹر تو اس کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں مگر وہ بہت ہی سیلفش رہا اس نے تری ائر ایگریمنٹ کے چکر میں اپنے ماسٹر کو سلا دیا اس نے موشینگ کو مارنے کے لیے اپنی اتنی زیادہ انرجی کا یوز کر لیا کہ جسے اس کے ماسٹر سو گئے اور اب وہ ایسی کوئی بھی احمقانہ حرکت نہیں کرنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی سول پاور کو زیادہ سے زیادہ سٹرانگ کرے جسے اس کے ماسٹر پہلے کی طرح کبھی بھی نہ سوئیں یہاں زیہن بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ اپنے آپ کو ہی بلیم کر رہا تھا تو اس کے ماسٹروں سے کہتے ہیں کہ تم خود کو بلیم مت کرو ہر کوئی ہی سیلفش ہے جب میں نے پہلی دفعہ تمہیں مارچل آرٹ سکھایا تھا تو تب بھی میرا ایک پرپس تھا میں چاہتا تھا کہ تمہاری سول پاور انکریز ہو اور جب تمہاری سول پاور پڑے گی تم مجھے بھی واپس میری باڈی مل جائے گی وہ اسے بتاتے ہیں کہ اگر تمہاری سول پاور بڑھ جاتی تو میں بھی زیادہ ٹائم کے لیے تمہاری باڈی میں رہ سکتا تھا میں بھی بس تمہارا یوز کر رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں تمہارا یوز کر کے خود کو کافی عرصے تک تمہاری باڈی میں رکھ سکوں میں بھی بس تمہارا یوز کر رہا تھا اور تمہیں ایک ہوسٹ کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا وہ اسے بتاتے ہیں کہ تم میری باڈی مجھے واپس ایسے دلا سکتے تھے کیونکہ میں نے تمہیں الکیمیسٹ کی کافی چیزیں سکھا دی تھی تمہیں ایک اچھا الکیمیسٹ بنا دیا تھا اور جب تم اچھے الکیمیسٹ بنتے اس کے بعد تم ایسی میڈیسنز تیار کرتے جس سے میری سول پاور بڑھ جانی تھی اور میری باری مجھے واپس مل جانی تھی تمہیں مارشل آرٹس اور الکیمیسٹ سکھانے میں میرا بھی مطلب ہی تھا لیکن جب میں تمہارے ساتھ رہا تمہیں میں نے اچھے سے جانا اس کے بعد میری تمہارے بارے میں رائے بدل گئی اور میں تم سے اتنا زیادہ اٹیچ ہو گیا کہ میں تمہیں اپنے ڈیسائبل کی طرح ماننے لگا اور میں تمہاری کیر کرنے لگا اور سچ تو یہ ہے کہ آج تک میں نے جتنے بھی ڈیسائبلز کو ٹریننگ دی ہے ان میں تم میرے سب سے اچھے ڈیسائبلز ہو اور میں جتنا تمہارے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں آج تک میں کسی کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہوا اب جیسے جیسے تمہاری سکلز بڑھتی گئیں اس کے ساتھ ساتھ میری تمہارے لیے فیلنگز بھی بڑھتی رہیں اور میں تمہارا پہلے سے زیادہ خیال کرتا ہوں مجھے خود کتنی جنتہ نہیں رہتی جتنی کی میں تمہاری جنتہ کرتا ہوں اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب میں سو گیا تھا تو میرے لیے کتنا پریشان تھے اور مجھے دوبارہ سے جگانے کے لیے تم نے کیا کچھ نہیں سہا اور اس سب کے لیے میں تمہارا احسان مند رہوں گا ہمیشہ کے لیے اس کے بعد زیان اپنے ریچر کے سامنے جھک کر ایک بہت ہی پیاری سی لائن کہتا ہے وہ کہتا ہے یعنی وہ اب اپنے ماسٹر کو اپنا اچھا ٹیچر ہی نہیں بلکہ اپنا لائف منٹور بھی مانتا ہے وہ انسان جس نے کیا اس کی زندگی بدل دی اس کے بعد زیان اپنے ریچر سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بارڈی کو ریفائن کرنے کے لیے مجھے کتنی فلیمز چاہیے ہوں گی تو اس کے ماسٹر سے بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں تین الگ الگ فلیمز چاہیے ہوں گی اب زیان چاہتا تھا کہ میں یہ سب فلیمز حاصل کروں اور ان کا یوز کر کے میں اپنے ماسٹر کی بارڈی کو ریفائن کروں اب یہ دونوں ان فلیمز کے بارے میں ڈسکس کرنا فٹارٹ کرتے ہیں یہ دونوں اب سوچ رہے تھے کہ ہمیں کس کس طرح کی فائرز کو کولیکٹ کرنا ہے جس سے کہ ماسٹر کی بارڈی کو ریفائن کیا جا سکیں دوسری طرف ہمیں اولڈ سیکٹ ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جس سے کہ یوزی ملنے آئی تھی اور اولڈ سیکٹ ماسٹر یوزی سے کہہ رہا تھا کہ تم ہو تو اولڈ سیکٹ کی ماسٹر لیکن کل میں نے دیکھا کہ ذیان کے لیے تم کافی ہمدرد رہی اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم دونوں میں کیا رشتہ ہے تم میں جو بھی رشتہ ہو مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تم یہاں کی ماسٹر ہو اور یہاں کے رولز کو تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا اس پر یوزی کہتی ہے کہ ایسی تو کوئی بھی بات نہیں ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ایک تفہہ ذیان نے میری جان بچائی تھی اور اسی وجہ سے تو میں اسے مارتے ہوئے ڈر گئی تھی اس کے یہ بات سن کر یوزی کے ماسٹر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ زیان ہمارا دشمن ہے اور اسے ہمیں جل سے جل پکڑنا ہوگا اور اس کے بعد وہ اول سیکٹ ماسٹر یوزی سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ اور زیان کو پکڑ کر لاؤ اس پر یوزی بہت زیادہ ڈر چاہتی ہے اور اول سیکٹ ماسٹر سے کہتی ہے کہ یہ ایمپائر اب زیان کوئی صحیح مانتا ہے اور اگر ہب ہم نے اس کو لقصان پہنچایا تو یہ ایمپائر ہمارے خلاف ہی جنگ چھیڑ سکتا ہے یہ سن کر وہ اول سیکٹ ماسٹر کہتا ہے کہ تمہیں اس اب سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس پورے ایمپائر کو اپنی طاقت دکھانے ہیں ہمیں زیان اور زیان ما ایمپائر ان دونوں کو ہی صاف کرنا ہوگا ہمارا یون سیکٹ انچائیوں پر پہنچ جائے گا اور ہم لوگ اس ایمپائر کی ساری پولٹکس کو بدل کر کے رکھ دیں گے دوسری طرف ہمیں زیان اور اس کے ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر زیان کے ماسٹر جیڈ پیس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس جیڈ پیس کو ایکٹیویٹ کرنے کی وجہ سے آس پاس بہت زیادہ اورہ بن جاتا ہے اب اس کے ماسٹر اسے بتاتے ہیں کہ یہ ویلی آف لیمز کا ہیڈن ٹرائیر ہے اور اس کو یوز کر کے ہم اپنی کلٹیویشن لیول کو بڑھا سکتے ہیں اور یہی نہیں وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہارے بچپن کی فرنڈ نائیون اس نے بھی ایسے ہی ایک ٹرائیر کا یوز کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ پاورفل بن گئی تھی اب یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر یونسٹ کے ڈیسائیبلز بھی آگے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے تو زیان ان سے دور جانے کے لیے بھاگنے لگتا ہے وہ ان سے چھپنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک ڈیسائیبل زیان کو دیکھ لیتا ہے اب جیسی وہ زیان کو دیکھتا ہے تو زیان بھی اس پر وار کر کے اسے بھی ہوش کر دیتا ہے ایکچلی میں زیان کا یہ اورہ اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ یونسٹ کے ڈیسائیبلز نے بھی اسے محسوس کیا تھا اور وہ زیان کو پکڑنے کے لیے آگے تھے حالانکہ زیان کے ماسٹر نے اس اورہ کو کافی زیادہ کم کر دیا تھا مگر پھر بھی وہ اس میں کامیاب نہیں رہ سکے اور ڈیسائیبلز نے اسے محسوس کر ہی لیا تھا یہ سب ہی ڈیسائیبلز زیان کے پیچھے تھے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر زیان ایک ایک کر کے ان سے نپڑتا آگے آگے پھاگتا جا رہا تھا وہ اس لیے کیونکہ ایک ساتھ اگر ان سب نے زیان کا گھراؤ کر لیا تو یہ زیان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور وہ سب سے ایک ساتھ کیسے لڑے گا زیان کی سول ابھی ٹوٹلی ریکاور نہیں ہوئی تھی اس لیے اسے اکیلا ہی اپنے ماسٹر کی ہیلپ کے بغیر لڑنا تھا اس کے ماسٹر بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے یہ جنگل بہت زیادہ خطرناک تھا یہاں پر خطرناک بیسٹ بھی تھے مگر یہ ڈیسائیبلز اتنے پاورفول تھے کہ یہ اپنے راستے میں آنے والے سبھی بیسٹ کو بھی مار رہے تھے اب زیان ان سے لڑا ہا ہے اس کے ماسٹر بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر اس کے ہیلپ نہیں کر پا رہے اور یہ سبھی ڈیسائیبلز زیان کے پیچھے ہیں اس کو مارنے کے لیے اور یہی پر یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے جیسے کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ یونسک نے اپنے سبھی ڈیسائیبلز زیان کے پیچھے لگا دیئے تھے اور وہ سبھی ڈیسائیبلز زیان کو پکڑنے کے لیے وارکرافٹ ماؤنٹین میں پہنچ گئے تھے اب زیان اپنے ماسٹر کے ساتھ ان کی ہلپ سے ان سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا ایکچلی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر کی ہلپ نہیں تھی کیونکہ زیان کے سول پاور ابھی کچھ کم ہو گئی تھی اس لیے اس کے ماسٹر اس کی ہلپ نہیں کر پا رہے تھے مگر وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ابھی کیا کر رہا ہے اور کیسے ان سے بچ رہا ہے اب دوسری طرف ہمیں زیان ایمپائر کے سبھی بڑے ایلڈرز کو دکھایا جاتا ہے جن میں آئیز ایمپرر بھی تھا اور اس کے لیے الکیمسٹر اسوسییشن کا پریزیڈنٹ بھی وہاں موجود تھا اب یہ سب مل کر زیان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور یہ جانتے تھے کہ زیان کافی طاقتور ہے مگر پھر بھی وہ یونسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے لیے اسے اور بھی زیادہ طاقتور ہونا چاہیے دوسری طرف آئیز ایمپریر ان سب کو بتاتے ہیں کہ یونسٹ ہمیشہ سے اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے یہ کوئی مرتا ہے تو مر جائے آئیز ایمپریر کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور آگے چال کر بھی وہ کچھ نہ کچھ غلط کام ضرور کرے گا اور اگر ہم زیان کا ساتھ دیتے ہیں تو یونسٹ ہمارے خلاف جنگ چھیر دے گا اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے بچ سکیں اور اسے مار سکیں تو اس کے لیے ہم سب ہی ایلڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا لیکن اس کے یہ بات اس کے دوست کو بلکل بھی پسند نہیں آتی اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر چاہتے ہو کہ تم اچھا ریسی ان لو تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں ایلڈرز سے پوچھنا ہوگا کیا وہ بھی اس سب کے لیے راضی ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب ہی ایلڈرز یونسٹ سے ڈر جائیں اور پھر اس سے بغاوت کرنے کے لیے یہ سب راضی ہی نہ ہوں اس پار آئیز ایمپریر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آج کچھ نہیں کریں گے تو ہم کب کریں گے اور تم لوگ اسے ڈرتے رہو مگر میں اسے نہیں ڈرتا اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے غصہ ہو کر ان کے جانے کے بعد یہ سب ہی ایلڈرز بیٹے تھے اور ان میں بھی دو گروپس بن جاتے ہیں ایک گروپ تو وہ تھا جو کی زی این کا ساتھ دینا چاہتا تھا اور یونسٹ سے نہیں ڈرتا تھا جس میں آئیز ایمپریر بھی تھے جبکہ دوسرا گروپ وہ تھا جو کی یونسٹ کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اسے ڈر رہے تھے اب دوسری طرف ہمیں زی این کو دکھایا جاتا ہے جو کی یونسٹ کے ڈسائبل سے بچ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یونسٹ کے تین آلڈرز بھی تھے جو کی کافی زیادہ پاور فل تھے اور ان کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ وہ زی این کے اوراں کو بھی محسوس کر پا رہے تھے اور اسی وجہ سے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ زی این کہاں جا رہا ہے وہ اس کی لوکیشن کو بھی ٹریس کر سکتے تھے اب زی این ان سے بھاگ رہا تھا اور اسے کچھ نہ کچھ سوچنا تھا کیونکہ اس کی سول پاور بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ ان سے لڑ سکے اور انہیں ان سے بھاگنے کے لیے کچھ الگ کرنا تھا اس وقت زی این کا مین پرپس یہ تھا کہ وہ ان تینوں ایلڈرز سے بچ سکے کیونکہ وہ تو اس کا اورا بھی محسوس کر پا رہے تھے اور تب ہی زی این اس ایمپائر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی یہ ایمپائر زی این کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یہی نہیں باقی ڈیسائبلز جو بھی زی این کے پیچھے علاقے ہوئے تھے وہ بھی وہاں پہنچ جاتے اور آ کر زی این پر اٹیک کر دیتے ہیں اب زی این بھی ان پر کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے ہمت نہیں آرتا اور ان سے لڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب زی این جب ان سب سے فائٹ کر رہا تھا تو ان میں سے ایک ڈیسائبلز کو زی این مارنے کی والا تھا لیکن تب ہی وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اسے اس پر ترس آ جاتا ہے لیکن یہ ڈیسائبلز اتنا اچھا نہیں تھا اب جیسے ہی زی این اس ڈیسائبلز سے تھوڑا دور جاتا ہے تو یہ ڈیسائبلز پیچھے سے اپنے باقی سبھی ساتھیوں کو سگنل دی دیتا ہے تاکہ وہ آ کر زی این کو مار سکیں اب زی این کو یہ دیکھ کر بہت زی این کا گصہ آ جاتا ہے گصہ تو زی این کو بہت آ گیا تھا مگر یہ ٹائم نہیں تھا اس کا کہ وہ ان سب سے لڑ سکے اس لئے وہ ان سے بھاگنے لگتا ہے اور دوسری طرف وہ ڈیسائبلز اور تین آلڈرز یہ بھی زی این کا پیچھا کر رہے تھے اب زی این بھاگتا رہتا ہے اور تب ہی اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ سبھی ڈیسائبلز ایک جگہ پر رک گئے ہیں پہلے تو زی این کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سبھی ایک جگہ رک گئے ہیں مگر تب ہی اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ تینوں آلڈرز جو کہ یونسٹ کے آلڈرز ہیں بہت زی این کے آگے نکل جاتے ہیں اب یہ تینوں ڈیسائبلز زی این کے آگے آ جاتے ہیں اور اس کا راستہ روک لیتے ہیں اور زی این آگے بڑھ پا نہیں رہا ہوتا لیکن یہ تینوں ڈیسائبلز زی این کو چاروں طرف سے گھیرنے کے باوجود یہ ڈیسائبلز زی این پر اٹیک نہیں کر رہے ہوتے اب یہ اسے مارتے نہیں ہیں اور زی این وہاں پر سٹے کرتا ہے وہ کافی رات وہاں پر بیٹھا رہتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہ یہ نوٹس کرتا ہے کہ اور بھی بہت سارے آلڈرز اور ڈیسائبلز وہاں پر آگے ہیں اور وہ ہی نہیں ان کے ساتھ یوزی بھی آئی ہے یہ دیکھ کر زی این بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب ہی ڈیسائبلز اور یہ ایمپریر ایکچلی میں یوزی کا ویٹ کر رہے تھے کہ جب وہ آئے گی تب ہی یہ سب مجھے ماریں گے اب جیسی یوزی وہاں آتی ہے تو یہ سب غصے میں اسے کہتے ہیں کہ زی این نے ہمارے سیکٹ ماسٹر کو مارا ہے اب ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے ہم اسے بھی مار دیں گے مگر یوزی ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ زی این کو کافی پسند کرتی تھی اسے پیار کرتی تھی اب یوزی کافی زیادہ پریشان تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے یہ بھی تو اس کی ڈیوٹی ہے اور وہ اس کا پیار ہے اب وہ کیا کرے لیکن اس کی مجبوری تھی اور وہ سبھی ڈیسائیبلز اور ایمپرر کو زی این کو مارنے کا آرڈر دے دیتی ہے یہ سبھی ڈیسائیبلز اب زی این کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہاں زی این بھی ان سے بچنے کی پوری پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کی سپیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ اس کی چیزنگ کر رہے ہوتے ہیں مگر اسے پکڑ نہیں پا رہے ہوتے زی این بہت تیز بھاگ رہا ہوتا ہے اور جو بھی ڈیسائیبلز اس کے راستے میں بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ انہیں بھی مارا ہوتا ہے اور بہت زیادہ چیزنگ کے بعد آخر کار زی این ان سب سے بچنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے وہ ان سب سے کافی زیادہ دور نکل جاتا ہے لیکن تب ایمپرر سوچتے ہیں کہ اب زی این کو ہم پکڑیں گے اور ہم اسے مار ڈالیں گے اب یہ تینوں لیڈر زی این کا پیچھا کرتے ہیں اور ان میں سے ایک لیڈر تو زی این پر اپنی لائٹننگ سے سٹرائک بھی کرتا ہے مگر زی این اپنے ماسٹر کی ہیلپ سے بچ جاتا ہے اس کے ماسٹر اپنی انرجی زی این کو دے دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ زی این کو اپنی انرجی دیتے ہیں ان کی انرجی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے زیان جب اپنے ماسٹر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتے اپنے ٹیچر کی یہ حالت دیکھ کر زیان کو بھی بہت زیادہ خوصہ آ جاتا ہے اور اب وہ پہلے تو کھائی میں جاتا ہے اور کوئن میڈوسا کو اپنے ساتھ لیتا ہے دوسری طرف یہ تینوں ڈیسائبلز تو زیان کو ہر حال میں مارنا چاہتے تھے یا پھر اگر مارے نہیں تو اسے پکڑ کر تو ضرور انہیں یونسٹ کے پاس لے کر جانا ہی تھا اور اس کے لیے اب یہ ایک پلان بناتے ہیں اور جا کر زیان کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ جس رات تمہارے فادر کو مارا گیا ہم تینوں بھی وہاں موجود تھے اور ہم نے خوب تماشا دیکھا تھا جب تمہارے پاپا کو مارا جا رہا تھا ہم سب نے ایک ایک کر کے تمہارے فادر کی ہڈی پسلی توڑ دی ہم نے انہیں اتنا مارا کہ وہ رو رو کر ہمارے سامنے گڑ گرا رہے تھے کہ مجھے چھوڑ دو اور وہی نہیں تمہارا پورا خاندان بھی رو رہا تھا اور ہم سے بھیک مانگ رہا تھا کہ ہمیں چھوڑ دو لیکن ہم نے کسی پر بھی ترس نہیں کھایا یہ سب سن کر زیان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور تب ہی وہ چٹان پر کھڑے ہو کر ان سب سے کہتا ہے کہ تم سب نے مل کر میرے پاپا کی بری حالت کی لیکن تم لوگوں نے مار تو نہیں پائے وہ میری ذرا بہادر تھے اس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر ہم نے تمہارے پاپا کو نہیں مارا تو آج ہم تمہیں مار دیں گے اور تمہیں مارنے کے بعد تمہارے فادر کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور جیسے ان کی پہلے حالت کی تھی اس دفعہ اس سے بھی بری حالت کر کے ہم انہیں بھی مار دیں گے ہم تم دونوں کو مار دیں گے اب یہ سب سن کر زیان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم میں حمد ہے تو مجھے مار کر دکھاؤ اس پر یہ سب ایلڈرز زیان کی طرف بڑھتے ہیں مگر زیان بھی اب ان سے نہیں ڈرتا وہ زیان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے اور زیان بھی ان سے نہیں ڈا رہا تھا اور تب ہی کوئن میڈوسا اپنا آجر کرتی ہے وہاں کے مونسٹرز کو اب یہاں ان ماؤنٹنز کے سب سے خطرناک مونسٹرز آگے تھے اور آتے ہی وہ ان ڈیسائبلز پر اور ان ایلڈرز پر حملہ کرنے لگتے ہیں یہ مونسٹرز بہت زیادہ پاورفل تھے اور الگ الگ ٹیکنیک سے ان ایلڈرز پر حملہ کر رہے تھے ان کی اتنی زیادہ پاور کی وجہ سے اب ایلڈرز ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے آہستہ آہستہ ان سب کی پاور بھی کم ہو رہی تھی اور دوسری طرف زیان بھی اب انہیں جان سے مارنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہ اپنے اندر ایک الگ قسم کی انرجی پروڈیوس کرتا ہے جس سے وہ انہیں مار سکے گا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے